ذکریہ نمہ باب بنی آدم اور خصوصاً کل قبائل اسرائیل کی آنکھیں خداون پر لگی ہیں خداون کی طرف سے سرزمینِ حدراک اور دمشق کے خلاف بارِ نبوت اور حماد کے خلاف جو ان سے متصل ہے اور سور و سیدہ کے خلاف جو اپنی نظر میں بہت دانشمند ہیں سور نے اپنے لیے مضبوط کلا بنایا اور مٹی کی طرح چاندی کے تودے لگائے اور گلیوں کی کیچ کی طرح سونے کے ڈھیر دیکھو خداون اسے خارج کر دے گا اور اس کے فخر کو سمندر میں ڈال دے گا اور آگ اس کو کھا جائے گی اسکلون کو دیکھ کر ڈر جائے گا غزہ بھی سخت درد میں مبتلا ہوگا اکرون بھی کیونکہ اس کی آس ٹوٹ گئی اور غزہ سے شاہی جاتی رہے گی اور اسکلون بے چراغ ہو جائے گا اور ایک اجنبی زادہ اشدود میں تخت نشین ہوگا اور میں فلسطیوں کا فخر مٹاؤں گا اور میں اس کے خون کو اس کے موں سے اور اس کی مکروحات اس کے دانتوں سے نکال ڈالوں گا اور وہ بھی ہمارے خدا کے لیے بکیا ہوگا اور وہ یہودہ میں سردار ہوگا اور اکرونی یبوسیوں کی مانند ہوں گے اور میں مخالف فوج کے مقابل اپنے گھر کی چاروں طرف خائمہ ظن ہوں گا تاکہ کوئی اس میں سے آمد و رفت نہ کر سکے پھر کوئی ظالم ان کے درمیان سے نہ گزرے گا کیونکہ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اے بنتے سہون تو نہائیت شادمان ہو اے دختر یرشلم خوب للکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے اور میں افرائیم سے رت اور یرشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی اور وہ قوموں کو صلح کا مجدہ دے گا اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فراد سے انتہائے زمین تک ہوگی اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے اہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کونے سے نکال لائیا میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو دو چند عجر دوں گا اے امیدوار اسیروں کلا میں واپس آؤ کیونکہ میں نے یہودہ کو کمان کی طرح جھکایا اور افرائیم کو تیر کی طرح لگایا اور اے سہون میں تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف برنگیختہ کروں گا اور تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں گا اور خداوند اس کے اوپر دکھائی دے گا اور اس کے تیر بجلی کی طرح نکلیں گے ہاں خداوند خدا نرسنگا پھونکے گا اور جنوبی بگولوں کے ساتھ خروج کرے گا اور رب الافواج ان کی حمایت کرے گا اور وہ دشمنوں کو نگلیں گے اور فلاخن کے پتھروں کو پامال کریں گے اور پی کر متوالوں کی مانند شور مچائیں گے اور کٹوروں اور مذبہ کے کونوں کی مانند مامور ہوں گے اور خداوند ان کا خدا اس روز ان کو اپنی بھیڑوں کی طرح بچا لے گا کیونکہ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے جو اس کے ملک میں سرفراز ہوں گے کیونکہ ان کی خوشحالی عظیم اور ان کا جمال خوب ہے نوجوان گلہ سے بڑھیں گے اور لڑکیاں نئی میں سے نشو نما پائیں گی موسیقی موسیقی